بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین اسلامباد بڑا شہر ہے یہاں لوگوں کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں لیکن یہاں بڑے بڑے فراد بھی ہوتے ہیں ہمارے دوست ہیں جناب شیخ نظیر صاحب آپ پارہ کے متوسط سے تاجر ہیں اچھی خاصی ان کی دال روٹی چل رہی تھی بچوں کا پیٹ پال رہی تھی لیکن پھر ان کا رابطہ ایک نوصر باز ملک اسلم سے ہوا جس نے انہیں بتایا کہ میری بیوی سلمہ شیخ ایمن نے ہے اگر کسی کو نوکری دلوانا ہو یا اپنے بچوں کو نوکری دلوانا ہو تو ہمیں بتائیے گا پہلے تو انہوں نے نوکریوں کے جہنسے میں آ کر کچھ روپے ان کو دیئے لاکھ روپے دیئے پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اکاف کا ایک گھر لے کے دیتے ہیں اس کی مد میں بھی لاکھ روپے ان سے اٹھ لیا لیکن اب دونوں میان بیوی رفو چکر ہو گئے ہیں دونوں ڈپلومیٹک انکلیو میں رہتے ہیں جہاں عام آدمی کا جانا ہی منع ہے اور ہمارے دوست شیخ نظیر صاحب جو ہیں وہ اچھے خاصا کاروبار کر رہے تھے لیکن اب وہ نہ تو ڈپلومیٹک انکلیو میں ان کا پیچھا کر سکتے ہیں لیکن ہینٹو موت ہو گئے ہیں آئیے ان سے سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واردات کیسے ہوئے جناب شیخ نظیر صاحب آپ کس طرح ان کے ہتھے چڑ گئے اسلام علیکم جی میرا نام شیخ نظیر ہے جی میں پارہ میں فوٹوگرافری کی دکان کرتا ہوں تو اس دوران ایک بندہ آیا دکان پہ جو فوٹو بنوایا اس کے فوٹو کچھ وی ای پی لوگوں کے ساتھ تھے تو ہم نے اس نے ہمیں یہ جہنسہ دیا کہ میری وی ای پی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے میں اسیمبلی میں ہوں اور میری بیگم جو ہے وہ ایم این اے ہے آپ کا کوئی کام ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی نوکری کرانی ہے کوئی گھر لینا ہے کوئی سرکاری مزمین چاہیے آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں اس طرح کر کے اس نے چار پانچ بندوں کا مجھ سے نوکریوں کے پیسے لے لیے اٹھ لاکھ روپے نوکریوں کے ایوز میں لیا اور اس کے بعد ایک مکان کا بتا کے پانچ لاکھ روپے اس کا بھی لیا اور فلیٹ کے بارے میں بتا کے چار لاکھ روپے اس کا بھی لیا اور ایک اور مری میں کوئی مکان بتایا اقاف کا ہے اور اس کے بھی میں نے اپنے دوست کو وہ لے کے دیا تھا اور اس سے بھی اس نے پانچ لاکھ روپے ایڈوانس میں لے لیا مالا ٹھگی کتنے کی ہوئی آپ کے ساتھ جی بیس لاکھ سے زیادہ کی کر دی ہے انہوں نے کبھی بیس ہزار پی ادار لے کے چلے گے کبھی یہ چاہیے کبھی ان کو کھانا دینا ہے میریٹ میں کبھی صاحب کو یہ دینا ہے اس کے لیے کوئی پیسے چاہیے کوئی تقریباً اکیس بائیس لاکھ روپے کا وہ مجھ سے فراڈ انہوں نے کر دیا اب وہ دونوں غیب ہو گئے ہیں ملتے ہی نہیں ہیں آپ سلمہ شیخ صاحبہ سے ملے تھے کہاں ملے تھے ان سے جی وہ اپنے گھر پہ مجھے ایڈپلومیٹر میں لے کے گئے تھے ان کے فلیک میں ملاقات انہوں نے کرائی تھی اس سے پہلے وہ شاپ پہ نہیں آئی تھی لیکن انہوں نے ملاقات کی تو اس نے بتایا تھا کہ میں بھی شیخ ہوں آپ بھی ہماری کاسٹ کے ہو تو میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گی آپ میرے بھائی ہو اس طرح اس جانسے میں یہ اس نے مانا تھا کہ وہ ملک اسلم کی بیوی ہے جی اس نے کہا تھا کہ یہ میرے ہزبنڈ ہیں ہزبنڈ نے کہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے نکا نامہ تو خیر نہیں دکھایا لیکن زبانی انہوں نے یہی بتایا تھا اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اس دوران جب وہ لوگ آپ سے فراد کر رہے تھے تو سلمہ شیخ کی اور ملک اسلم کی کن کن لوگوں کے ساتھ تصاویر تھی شیخ رشید کے ساتھ بھی تھی نور علیقادری صاحب کے ساتھ بھی تھی سپیکر اصد کیسر صاحب کے ساتھ بھی ہیں ان کی اور بھی کچھ منسٹر وغیرہ یا شیکٹریز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے فوٹو تھی اور ان کے فلیٹ میں اور بھی لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتی تھی کیونکہ میں نے ایک پوسٹر دیکھا جس پر لکھا ہوا ہے انشاءاللہ ایمین نے حالانکہ یہ ایمین نے نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ایمین نے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ الیکشن لڑ رہی تھی کہاں سے الیکشن لڑ رہی تھی ہے یہ لیہ کے علاقے کا کوئی ہے میرے خیال ہے این اے وان سیونٹی ٹو کا علاقہ ہے وہاں سے یہ لڑ رہی تھی اور ان کو ٹکٹ نہیں ملا یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ایمین اے نہیں ہے بلکہ ٹکٹ ہولڈر تھی نون لیک کی لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا تو انہوں نے لوگوں کو یہی شو کرانا شروع کر دیا کہ میں ایمین اے ہوں اچھا کبھی یہ دونوں میان بیوی آپ کو اسمبلی کے اندر بھی لے کے گئے جی اسلام صاحب مجھے لے کے گئے تھے ایک دفعہ اسمبلی میں لے کے اور گماں گماں کے اراداریوں سے انہوں نے مجھے کیفیٹیریہ تک پہنچایا وہاں پہ مجھے بٹھا دیا اور کہتے ہیں کہ میں ابھی آتا ہوں آپ جب تک چائے پیئیں ایک گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے تو پھر مجھے اٹھا کے باہر واپس آؤٹ گیٹ سے باہر لے آئے بس صرف انہوں نے مجھے یہ دکھانا تھا کہ میں نیشنل اسمبلی تک جا سکتا ہوں آپ کو بلا سکتا ہوں آپ کو گما سکتا ہوں لیکن یہ اندر کسی دفتر میں مجھے نہیں لے کے کہے کہ مجھے پتا چلے کہ یہ کونس ایک آفیس میں بیٹھتا ہے یا کس آفیسر کے ساتھ کام کرتا ہے یہ نہیں مجھے پتا ہے شیخ صاحب آپ نے انصاف کے حصول کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو وزیراعظم کو زبانی بھی عصد کیسر صاحب کو بھی دیا عصد کیسر صاحب کو بھی میں نے بجوا دیا ہے اور پنجاب پولیس کو بھی دے دیا کیونکہ یہ میں پنڈی میں رہتا ہوں تو یہ کئی دفعہ میرے گھر سے بھی پیسے لے کے گیا ہے تو اس وجہ سے میں نے پنجاب پولیس میں بھی درخواست دیا تو مریم بی بی کو بھی بجوائیں مریم بی بی کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں مریم بی بی کو بتائیں کہ آپ کے پیچھے چھپ کر یہ لوگ لوگوں کے ساتھ فراد کر رہے ہیں سر یہ اسی وجہ سے میں یہاں پہ تشریح لے کے آیا ہوں کہ یہی مجھے گائیڈ کریں میری ہلپ کریں مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں کس کے در پہ جاؤں میں سے تو آپ کو وزیراعظم پورٹل پہ بھی ڈالنا چاہیے ایف آئی اے میں بار بار جانا چاہیے اور تھانے میں بھی درخواست دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے نوکریوں کا جانسہ دے کر آپ سے پیسے لوٹیں جی میں نے اسی لئے وزیر داخلہ صاحب کو یہ درخواست بجوائی ہے شیخ رشید صاحب کو بھی پرسنل بھی میں نے درخواست بجوائی ہے اور بائی پوسٹ بھی بجوائی ہے صحیح ہے تک کہ وہ اس پر ایکشن لیں لیکن تھانے میں بھی متعلقہ تھانے آپ پارہ میں بھی آپ کو درخواست دینی چاہیے اس حوالے سے سر ابھی تک تو میں نے پنڈی میں دیا ہے لیکن یار وکوہ آپ کے ساتھ تھگی آپ کے ساتھ آپ پارہ میں ہوئی ہے درخواست آپ پنڈی میں دے رہے ہیں اپنا خود ہی کیس خراب کر رہے ہیں سر وہ پنڈی سے گھر سے بھی کئی دفعہ پیسے لے کے گیا اس وجہ سے جو آپ کی پارہ میں دکان ہے وہاں سے پیسے لیے ہیں پھر بائی جن وہاں پنڈی کا الگ وکو ہے یہاں کا الگ وکو ہے دو درخواست دو اف آیاریں بنتی ہیں آپ کی الگ لگ جی میں دوسری بھی دے دیتا ہوں تو ناظرین آپ نے سنا کتنے سادہ ہیں شیخ صاحب واردات زیادہ لاکھوں روپیہ انہوں نے ادھر دیا ہے جانسہ ان کو ایم این نے انہوں نے کا دیا ہے درخواست یہ پنڈی میں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سادگی ہے اور کچھ نہیں ہے اور دوسری بات جب ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ ایم این نے ہے ان کو فورج طور پر گوگل سے چیک کرنا چاہیے تھا کیا سلمہ شیخ نام کی کوئی ایم این نے ہے لیکن پھر بھی ہم یہ معاملہ مسلم لیگ نون کی صفحہ اول کی جو قیادت ہے ان تک پہنچائیں گے سپیکر قومی سمبلی تک پہنچائیں گے جناب وزیراعظم تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ سپیکر قومی سمبلی تک پہنچائیں گے ایف آئی اے میں جائیں گے تاکہ ان کو انصاب مل سکے لیکن آپ لوگ بھی حشیار باش رہیں کہ ایسے تھک گلی کچھوں میں پھرتے ہیں اور سادہ لوگوں کو جانسہ دیتے ہیں یا نوکریوں کا جانسہ دیتے ہیں یا پلاتوں کا جانسہ دیتے ہیں یا سرکاری مکانات کا جانسہ دیتے ہیں اور پھر ان کی جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے شیخ نظیر صاحب سے سنا کہ اب جو کرزہ ہے بیس بائیس لاکھ کا ان کے اوپر بتا رہے ہیں کہ تقریباً چار لاکھ روپیہ یہ اپنے پلے سے وہ کرزہ ادا کر چکے ہیں لیکن باقی ان کا جنا حرام کیا ہوئے چونکہ نو سرباز تو اب گیب ہے نو سرباز کو ہم تلاش کریں گے نو سرباز کی بیوی کو بھی تلاش کریں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ